بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹاک اسچینج کیا ہے آپ اس میں شیئر بائی کس طرح کر سکتے ہیں کون کون سے بروکرس آپ کے لئے ٹھیک ہے اور کون کون سے بروکرس کی کون کون سی ایپ ہے جس طرح آپ ڈیجیٹال پرچیزنگ کر سکتے ہیں بائی کر سکتے ہیں شیئرز کی تو وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو ون بائی ون پورا کورس کرواؤں گا اس کی یوٹیوب چینل پر آپ کو فل کورس ملے گا بلکل فری آف کاسٹ بہت ساری یوٹیوبر ایسے ہیں جو کہ آپ کو پیمنٹ کے ذریعے آپ کو سکھات ہی ہیں تو ویورس اس چینل پر آپ کو سب کوئی سکھایا جائے گا سٹاک مارکٹ کیا ہے سٹاک مارکٹ میں کون کون سی مارکٹ ہے پرائیم بریس کینٹری مارکٹ کیا ہے اس کے علاوہ آپ شیئر بائی کس طرح کرتے ہیں تو ویورس جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان سٹاک اسچینج دنیا کی باقی سٹاک اسچینج کی جاربی پاکستان سٹاک اسچینج ہے تو دیکھیں میں نے ایک آرڈی اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں کہ بینکوں سے پیسہ نکال کر سٹاک مارکٹ میں انویسمنٹ کریں اور بارہ سو پرسنٹ تک پرافٹ حاصل کریں تو میں نے مسالے بھی دی تھی دو تین چار کپنیز کی کہ آپ کس طرح شیر لوگوں نے کس طرح لیے اور ویڈن تھری ٹو مانت میں وہ بارہ سو پرسنٹ تک کس طرح پرافٹ انہوں نے گین کیا ہے آپ کو بقاعدہ کلکولیٹ کر کے بتایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے لینک میں دیسکرپشن میں دے دوں گا اور ویورس آپ کو بتاتا چلوں آج کی جو میں موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ سٹاک مارکٹ میں انویسمنٹ کریں یعنی میٹرک پاس لوگ بھی سٹاک مارکٹ میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور لاکھ روپیہ کو ماہ سکتے ہیں سٹاک مارکٹ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یعنی آپ بہت سار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پاس بہت سارا نالج ہونا چاہیے تاہاں کہ ہم سٹاک مارکٹ میں انویسمنٹ کر سکیں ویورس چند چیزیں ہوتی ہیں جو کپنیز کی دیکھی جاتی ہے جس میں آپ کپنیز کی ای پی ایس دیکھ سکتے ہیں یعنی آؤس کی تھوڑی بہت performance دیکھنے کا جو طریقہ کار ہوتے ہیں وہ سب میں سکھاؤں گا آپ کو اور کس ٹائم پر اور ہر کپنی کا analysis کر کے بتاؤں گا کہ آپ نے کس وقت کون سی کپنیز کے share buy کرنے ہیں تو ویفرس کوئی stock market کوئی rocket science نہیں ہے یعنی آپ تھوڑا سا knowledge آپ کے پاس ہو تو آپ یہ stock market و investment کر کے لاکھوں کو ماس سکتے ہیں اور ویفرس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان stock market یا دنیا کی کوئی بھی stock market ہو اس کی معاشیت یہ economy depend کرتی ہے اس کی ملک پر یعنی اگر stock market اچھے perform کرتی ہے تو اس کی معاشیت کمزور ہوتی ہے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ دن بہ دن ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی اور روپیہ اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے تو ویفرس یہی ہے ہمارے لوگوں کی کمزوری یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ stock market کے بارے میں جانتے تک نہیں ہیں تو student تو دور کی بات ہے تو میں student کو خاص طور motivate کرتا ہوں کہ وہ stock market میں investment کریں تاں کہ ملک کو بھی زیادہ زیادہ فائدہ ہو اور personally profit gain کر سکے تو ویورس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ foreign countries میں کیا ہوتا ہے جب بچہ stock market teen age کو پہتا ہے تو وہ stock market میں entry لے لیتا ہے یعنی اپنی student دور میں وہ stock market میں entry لے لیتا ہے اور stock market میں کافی profit gain کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ملک کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے تو ویورس میں full detail کے ساتھ آپ کو stock market کا one by one ہر چیز آپ کو سکھاؤں گا کہ stock market کیا ہے کس طرح کام کرتی ہے class wise آپ کو بتاؤں گا تو ویورس اگر آپ stock market کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو subscribe کریں تاں کہ آپ full course سیکھ سکیں تو ویورس مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو چھلے گی ہوگی تاں کسی شکریہ منطقی مجھے لیکن کسی خیلے شکریہ لیکن کسی لیکن کسی شکریہ لیکن کسی شکریہ لیکن کسی لیکن کسی